نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی وقال اللذین کفروا لرسولهم اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لرسولهم اپنے رسولوں کو کیا کہا لنخرجنکم ہم ضرور تم کو نکال دیں گے من اردنا اپنی زمین سے اپنے وطن سے کیوں کہا یہ اس لیے کہ وہ ان کو ان کی غلط باتوں پر منع کرتے تھے تو انہوں نے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنے کی بجائے مسئلے کا حل کیا ڈھونڈا کہ منع کرنے والوں کو ہی اپنی نگاہوں سے دور کر دو اور انہیں ملک سے نکال دو اولتاؤ دننا یا تم ضرور لوٹ کر آوگے پلٹوگے فی ملتنا ہمارے دین میں ہمارے طریقے میں تو ان کے رب نے ان کو وحی کی ان کے رب نے ان کو اشارہ کیا وحی بھیجی کیا لنہلکنن الظالمین کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ختم کر دیں گے ظالموں کو غلط کام کرنے والوں کو کہ تم ان کی دھمکیوں پر اور ان کی پلاننگ پر فکر نہ کرو کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہے اس لیے کامیابی بھی تمہیں کو ہوگی جیسے کہ سورت صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ ہمارا کلام ہمارے رسولوں کے لیے پہلے ہی گزر چکا ہماری بات کیا کہ انہی کی مدد کی جائے گی یعنی رسولوں کی اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا سورت مجادلہ میں آتا ہے قَتَبَ اللَّهُ اللہ نے لکھ دیا ہے یہ بات لکھی جا چکی ہے کیا لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي کہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے رسولوں کی مدد کیوں ہوئی ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے رسولوں کے بعد بھی جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اس کے لیے بھی مدد ضرور آئے گی اور جو اس کام میں جتنا رسولوں کے طریقہ کار کے قریب تر ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد پائے گا اس لیے کبھی لوگوں کے خوف سے حق بات کے اظہار میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے اور لوگوں کے کہنے سے حق کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے خواہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد فرمائے اور ان ظالموں کے بعد ہم تم کو زمین میں بسائیں گے تم کو آباد کریں گے اشارہ ہے کہ آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوں گے اور آپ کے دشمن مٹ جائیں گے مغلوب ہو جائیں گے ذالکہ یہ میرا وعدہ یہ میرا طریقہ لمن واسطے ہر اس شخص کے ہے خوافہ مقامی جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کریں وخوافہ وعید اور میری وعید سے دریں میری سزا سے دریں یعنی رسولوں کے لیے تو یہ وعدہ ہے ہی لیکن اس کے بعد یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے لمن خوافہ مقامی جو اللہ کے در سے درست کام کرے جس کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے اپنے ان آمال کی جواب دہی ایک روز اللہ کے حضور جا کر کرنا ہوگی وستفتہو اور انہوں نے فیصلہ چاہا کنہوں نے مشرقین مکہ مکی صورت ہے نا اور یہ فیصلہ مانگتے ہیں دراصل عذاب مانگنے کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب آئے اور ہمارا فیصلہ کر دے صورت انفال میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ کہتے تھے اللہم انکانہازا ہوالحق من اندک فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ کہ اللہ اگر یہ سارا کچھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں حق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں محلت کیوں دی جا رہی ہے دیر کاہے کی ہے پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں فرمایا کہ وَسْتَفْتَحُوُ وہ فیصلہ چاہتے ہیں وَخَابَ اور نامراد ہوا خیبہ کہتے ہیں نامرادی کو کُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد ہر جابر اناد رکھنے والا وَسْتَفْتَحُوُ اور انہوں نے فیصلہ مانگا وَخَابَ کُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد اور ہر جب بار دشمن حق نے موں کی کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے مِمْ وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے آگے جہنم ہے وَرَا جو ہے یہ ورے سے ہے ورہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو اور جسے مَعْبُورِیہ کا لفظ بھی اسی سے آگے بھی ہو سکتا ہے آگے اگر کوئی چیز ہے اور اس پر پردہ پڑا ہوا ہے یا پیچھے گزر چکی ہے دونوں کے لئے ورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مِمْ وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے آگے جہنم ہے یعنی دنیا میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا آگے بھی جہنم ہے وَيُسْقَ اور وہ پلایا جائے گا مِمْمَائِن صدید خون اور پیپ ملا پانی صدید پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور کھال سے نکلے گا جلنے سے جو زخم ہوں گے ان سے جو گندگی نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی کیونکہ اتنی کسرت سے ہوگی کہ گویا وہ نہر بہ جائے گی اس گندگی کی اور اسی کو پھر انہیں پلایا جائے گا یہ پینے کا سامان ہوگا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن دوزخ کو لائے جائے گا وہ مخلوق کو پکارے گی نام لے گی آگ پکارے گی آج کل آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو جنگلات جل رہے ہیں ان کے شولے کتنے بڑے بڑے ہیں اور اس میں بھی بیسیکل یہ نا کہ ہوا جدر کو چلتی ادھر ہی کو آگ پھیل جاتی وہ جیسے آگ چل رہی ہے خود چل کے مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہی آگ اگر لوگوں کے نام لینے لگ جائے بات یہ نا کہ لوگ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ یہ سبب ہے ایک جنگل میں لگی تو ہوا چلی تو سب جنگلوں کو لپیٹ رہی لیکن ہے تو اللہ کے عذابی کی ایک قسم اور اگر وہ صرف خود ٹرابل کرنے کی بجائے نام لینے لگے فلاں تم بھی ادھر آ جاؤ اور تم بھی ادھر آ جاؤ تو کیا حال ہو فرمایا وہ مخلوق کو پکارے گی کہ میں ہر جببار انید کے لئے مقرر کی گئی ہوں یہ آگ یعنی جہنم کی ان کی تاک میں ہوگی جس میں یہ عبدالآباد رہیں گے پینک پیپ اور لہو میں لے گا یعنی جہنم میں سادہ پانی بھی نہیں ہوگا گندہ پانی ہوگا کبھی آپ کسی گندے نالے سے گزریں تو اس وقت تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ گندگی پینا اس کی طرف تو دیکھنا ہی مشکل ہے کہاں یہ کہ اسے پینا پڑ گئے تو ان کے لئے پینے کو حمیم اور غصاک ہوگا حمیم بہت کھولتے پانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور غصاک نہائیت تھنڈی اور شدید بدبودار چیز اور صدید جو ہی مو کو لگایا جائے گا وہ چہرے کو بھون دے گا اور مو کی کھال جل کر گر پڑے گی اور گلے میں وہ مشکل اترے گا اور ہر طرف موت نظر آئے گی مگر اس کو موت آئے گی نہیں ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اتنا شدید ہوگا یہ سخت قسم کا کیمیکل ریاکشن آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو جسم کو بھی کاٹ دے گا اس ایک اتضاب پڑ گیا یہ تجرہ ہو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو جو رہاں کہتے ہیں گھونٹ کو وَلَاِيَكَادُ يُسِغُهُ اور اس کو نگل نہ سکے گا سین یہ غین سیخ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ پینا جب اسے موہ میں ڈالے گا تو اندر نہ نگلا جائے گا جیسے کوئی بھی کڑوی چیز آپ پیئیں جیسے دوا بھی تو حلق سے اندر لے جانے مشکل ہوتی لیکن اپنی ضرورت کو پیے گا کیونکہ پیاس شدید ہوگی تو اور کچھ تو ہوگا نہیں پھر اس کے بغیر گزارا نہ ہوگا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانُ اور آئے گی اس کو موت ہر طرف سے ہر طرف اس کو موت ہی موت نظر آئے گی ترہ ترہ کے عذاب چک کر وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت کہاں وَمَا هُوَ بِمَيِّتُ موت کے نظارے دیکھنے کے باوجود مر نہ سکے گا وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيزِ اور اس سے آگے بھی سخت عذاب ہوگا یعنی صرف صدید ہی نہیں مزید عذاب بھی ہوں گے جو بہت سخت ہوں گے یہ دین کی مخالفت کا انجام ہے مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں آمالہم ان کے آمال کا رماد رماد کی طرح ہے راک کی طرح ہے عیش کی طرح ہے اشتدت بحری کہ تیز چل پڑی اس کے ساتھ ہوا یعنی کہیں راک رکھی ہوئی تھی کہ وہاں تیز آندھی آ گئی فِي يَوْمِنْ عَاصِف تیز و تند ہوا کے دن عاصف کہتے ہیں تیز و تند ہوا کبھی بھی نام رکھے تو عین سے نہ رکھے کیونکہ اچھا معنی نہیں ہے عاصف عذاب والی ہوا کے لئے استعمال ہوتا ہے تیز آندھی لیکن اگر سین سے ہو تو مانا ہوتا ہے افسوس کرنے والا عاصف علف سین فی سواد سے معلوم نہیں کیا ہے اتنا کومن ہے یہ نام لیکن بے مانا سا ہے فِي يَوْمِنْ عَاصِف ایک ایسے دن جو تیز آندھی کا دن ہوگا مراد ہے قیامت کی آندھی کافروں کے بڑے بڑے کام کارنامے ساری زندگی کی ایفرٹس زبردست تحزیب و تمدن بے مثال انڈسٹریز آلی شان یونیورسٹیز بڑے بڑے سوشل کلچرل ادارے جگہیں حتیٰ کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں کوئی بھی کام خواہ دنیا میں آسمان کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو لیکن اگر اس کام کے ساتھ انسان کا اپنے رب پر ایمان نہیں رب کے ساتھ نمک حرامی ہے بے وفائی ہے نافرمانی ہے سرکشی ہے تو ایسے شخص کے آمال اللہ کو کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتے اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑے کارنامیں جن کا دنیا میں بڑا نام ہے وہ بس راک کا ڈھیر ہوں گے یہ قیامت کی آندھی چلے گی تو وہ راک اڑنے لگے گی اور راک جب اڑنے لگے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے پکڑ بھی لیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا لا يقدرون مما قسبوا علا شیئن اپنے آمال میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوگے کسی عمل کا کچھ بھی وزن ڈلوا سکے کوئی عمل ان کو چھڑانے کے کام آسکے ذالکہ ہوا الدلال البعید یہی دراصل دور کی گمراہی ہے یہی بھٹکنے میں بہت دوری ہے کہ دور تک انسان بھٹک چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے کام کر رہا ہے بڑی شہرت کمائی دنیا میں دنیا کی تاریخ میں اس کا نام بطور ریکارڈ لکھ لیا گیا اس کا کارنامہ نسلے یاد رکھیں گی لیکن اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یوم عاصف قیامت کے دن ہی اس کے سارے کارنامے ملیہ میٹ ہو جائیں گے راک کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے اور وہ اپنے کارناموں کے پیچھے بھاگے گا کہ کوئی چیز ہی اس کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے لیکن کچھ بھی کام نہ آئے گا علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہاں ناحق کی کیا حسیت اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق حق پر ہوئی ہے مفید قوانین پر ہوئی ہے تھوس بنیادوں پر ہوئی ہے اس میں کوئی بھی چیز کھیل کھلونے کی نہیں کچھی نہیں بیکار نہیں جسے دنیا میں ہم کھلونے بناتے ہیں نا تو دو چار دفعہ بچے کھیلنے تو ان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے اللہ کا یہ بنایا وہ سورج اور چاند اور زمین لاکھوں کروڑوں سال سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے رنگ روپ ان کے کام ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا آج تک کوئی مشین گھیسی نہیں ہے اس لیے اللہ کے ہاں کسی ایسے کام کی کوئی وقت نہیں جو بیکار ہو کیونکہ اس نے خود کوئی بیکار کام نہیں کیا اللہ کو کوئی ایسا کام پسند نہیں جو بے بنیاد ہو کیونکہ اس کے اپنے کاموں کی بنیاد حق پر ہے اس نے ہر چیز فائدے کی بنائی اس کے ہاں بے فائدہ بے حقیقت چیزوں کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں آخرت میں ایسے آمال کا کوئی بھی وزن نہیں ایشا ایو بھہبکم اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے تم غلط کام کر کے جو جی رہے ہو اس کی مجبوری نہیں ہو کیا تمہیں اٹھا کے پھینکے کہاں تم پیدا جو ہو گئے نہیں وہ چاہے تم سب کو لے جائے وہ یعطی بخلق جدید اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی بھاری نہیں کچھ بھی مشکل نہیں اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم اس بات کو اپنے اوپر لیں سب دوسروں کو چھوڑ دیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کر احسان کر رہے ہیں ہم اللہ کا نام لے کر کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے ہماری حالانکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو کچھ ہم لے چکے ہیں جوابن یہ کچھ بھی نہیں اور اگر ہم کسی بھی وقت پلٹنا چاہیں مو موڑنا چاہیں اس سارے کام کو چھوڑنا چاہیں تو ہمارے لئے رستے بھی کھلیں اور بار بار اللہ تعالی یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے تم سب کو ختم کر دے مٹا دے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی شخص ذرا بڑا کام کرنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہائے جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے اور اللہ کا کام نہیں رکا نہ سورج نے نکلنا چھوڑا اور نہ چاند اور نہ زمین نے اگانا چھوڑا اور نہ انسانوں نے پیدا ہونا چھوڑا سب کچھ ہوتا رہا بڑے بڑے انبیاء شہداء بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ نہ ہوئے تو شاید سارا کارنامہ زندگی تھپ ہو کے رہ جائے لیکن کیا ہوا ان کی جگہ اور لوگ آ گئے نئے لوگ آ گئے مگر ہر جانے والا جو کچھ کر گیا اپنے ہی لئے کر گیا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوا ہمیں بھی کبھی بھول کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا سب کچھ ہوگا تم نافرمانی کرو تم اکڑو تم بگڑو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم نخرے دکھاؤ اسے تمہاری پرواں نہیں ہے تم ہجتیں کرو بہانیں کرو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے وہ ایک لمحے میں تم کو مٹا سکتا ہے ہٹا سکتا ہے کہیں اور پھینک سکتا ہے اور اپنے کام کے لئے کچھ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے وما ذالک اللہ بھی عزیز اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا تھا دین اسلام ہم نے اس کی قدر نہ کی اس کو بھلا دیا کیا ہوا کہ اللہ نے دوسری قومیں پیدا کر دی جنہوں نے اس سے پائدہ اٹھا لیا اور اٹھا رہے ہیں اور ہم ان سب چیزوں پر شرما رہے ہیں اخبار میں ایک چھوٹا سا واقعہ چھپا اور جس ریفرنس سے چھپا اس میں بھی کوئی ایسا شک نہیں آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہو اس کو سنانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کچھ لوگوں کو مٹا دیتا ہے کچھ کو اٹھا دیتا ہے میں جب برطانیہ میں پڑھ رہی تھی اور کام کر رہی تھی تو وہاں جب میں ان کی لیبریریوں میں وہ کتابیں دیکھتی جو کتابیں ہماری ہیں لیکن سنبھال کر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کس کس طرح کروا لیتا ہے اگر مسلمانوں نے چھوڑ دی تو آئندہ نسلوں کے لیے وہ گواہیاں یعنی ہمارے آباو اجداد کی کام کئی کئی سو سال پرانے جو آج ہمارے کسی بھی ملک میں ہوتے تو ہم اس کی شاید حفاظت نہ کر سکتے اس طرح ان کو انہوں نے خاص روم ٹمپریچرز کے ساتھ منٹین کیا ہے ان کو رکھا ہے سنبھالا ہے مخصوص قسم کی دوائیوں میں مخصوص قسم کی شیشوں میں کہ یہ انسانیت کی طرح سیزایا نہ ہو جائے قرآن پاک کی اتنی بے شمار سائزز اور قسمیں بریٹش میوزیوم میں ہیں جہے بہت ساری اسلامی ممالک کی لیبریریز میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر بھی وہ کلیکشن نہیں بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کچھ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ وہی کام اسی اور سے لے لیتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک اخباری مراسلہ جسے لیٹرز تو دی ایڈیٹر لنڈن ٹائمز میں شایا ہوا اس کا عنوان تھا علیف فرام قرآن یعنی قرآن کا ایک ورقہ مراسلہ نگار نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ آخری صحیفہ نہیں بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور عموماً لوگ بسٹ میں یہی سمجھ دیں جو بعد میں ان کے پیروکاروں نے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیئے اس محقق کا جواب کس کو دینا چاہیے تھا ان میں سے کوئی یہ کارنامہ انجام نہ دے سکا لیکن پھر ایک غیر مسلم نے خود ہی وضاحت کی یعنی اس کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے تھا لیکن کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا ایک نون مسلم نے لکھا لندن ٹائمز کے نام اپنے جوابی مراسلے میں اس نے لکھا میں عربی زبان یہ نون مسلم ہے لکھنے والا میں عربی زبان اور عدب کا ایک طالب علم ہوں میں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیث بھی ان دونوں کی زبان میں ہرگز کوئی مطابقت اور مشابہت نہیں یعنی قرآن کی زبان کچھ اور ہے حدیث کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں پھر یہ کہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آشنا ہی نہ تھے مثال کے طور پر سب معرخ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ سمندروں کے بارے میں قرآن مجید جو کچھ بیان کرتا ہے وہ نہ صرف حرف بحرف درست ہے بلکہ اس کے بہت سے پہلو اس عہد میں نگاہوں سے اجھل تھے اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو ان کا جواب ہمیشہ درست ہوتا زبور اور انجیل سے بسا اوقات جس کی تصدیق کی جا سکتی وہ کبھی تو فوراں ہی جواب دیتے اور کبھی فرشتے کی آمد کا انتظار کرتے یہ واقعہ جناب افتخار احمد چیمہ جو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اور ان کا یہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے یہ 1972 یا 3 میں کیمبرج جنورسٹی میں قانون کی تعلیم پا رہے تھے لندن ٹائمز میں دونوں مراسلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اس شخص کا سراغ لگایا یعنی دھونڈا کے یہ کس نے جواب دیا کون نان مسلم ہے جس نے غیر مسلم ہونے کے باوجود قرآن مجید کے بارے میں ایک مزقہ خیز مفروضے کی تردید ضروری سمجھی معلوم ہوا کہ مسٹر ٹیلر کیمبرج جنسٹی ہی سے وابستہ ہیں ان کی عمر 82 سال ہے ایٹی ٹوئیئرز اور وہ شعبہ تاریخ کے استاد ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو بیس برس سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے مگر یہ برطانیہ تھا جہاں استاد اور جج کبھی سبک دوش نہیں ہوتے چار مسلمان طالب علموں کے ساتھ افتخارہ مچیمہ اس معلم سے ملنے گئے جیسا کہ انگریزوں کا دستور ہے گفتگو کے آغاز موسم اور ماحول کے ذکر سے ہوا پھر مسٹر ٹیلر نے نوجوان طلبہ سے پوچھا کہ انہوں نے برطانیہ کو کیسا پایا یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ پانچوں طلبہ نے زبان اور بیان کی ساری قوت اس ملک کی تعریف پر صرف کر دی جہاں ہر شخص کو بیرودگاری علاؤنس ملتا ہے تعلیم اور علاج مفتہ تنخواہ ہفتہ وار دی جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے سارے وسائل عام آدمی کے لیے خاص ہیں جب طالب علم کمال جوش اور جذبے سے مدعا مکمل کر چکے تو گوڑے استاد نے سوال کیا کیا آپ لوگ مزید کچھ کہنا چاہیں گے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلایا پھر کہنے لگے میرے بچوں کیا تمہیں معلوم ہیں کہ برطانیہ کو فلاحی ریاست بنانے کا خواب کس نے متشکل کیا یعنی کس نے اس کا پلان دیا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ لیبر پارٹی کے مسٹر ایٹلی تھے جنہوں نے 1946 میں سیاست کی بسات پر ایک ناقابل یقین واقعہ رقم کیا شاید انتخابی تاریخ میں پہلی بار ایک فاتح حکمران چرچل کی قدامت پسند جماعت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ مسٹر ایٹلی نے فلاحی ریاست کا خیرہ کن تصور پیش کیا کہ ہر بے روزگار کو وظیفہ ہر بیمار کو دبا ہر بچے کو تعلیم بزرگ استاد اپنے طلبہ کی ذہانت اور باخبری سے خوش نظر آیا لیکن ایک چھوٹا سا انکشاف ابھی باقی تھا فلاحی ریاست کا خواب سیاستدان ایٹلی نہیں بلکہ تاریخ کے طالب تیلر کے ذرخیز دماغ کی پیداوار تھا یہ اسی استاد نے پیش کیا تھا 1946 کے انتخابی مارکے میں مسٹر ٹیلر جناب ایٹلی کے مشیر تھے لیکن خود ٹیلر نے جن کی عمر اس وقت 56 برس تھی یہ حیران کن تصور کہاں سے لیا تھا کسی معاصر یعنی کانٹیمپریری مغربی مفقر سے کسی دوسرے دانشور سے کسی کتاب سے انہوں نے آسلگی سے کہا میں تاریخ کا طالب علم ہوں انہوں نے برطانی یونسٹی کے اشاہی طلبہ سے کہا میں نے انسانی تاریخ پڑھی پڑھائی بھی ہے لکھی بھی میں نے یہ تصور عمر فاروق سے لیا تھا جسٹس افتخارہ مچیمہ یہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا سراپہ گزرے وقت کی یاد میں گم ہو رہا ہے وہ جج ہیں اور ایک جج یہی زیبہ ہے کہ زائدہ ضرورت ایک لخص بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہو جہاں تک اس سامے کا تعلق یہ لکھنے والا جو ہے اس نے خود سنا ان سے اس نے کہانی سنی تو حواس باختہ سا ہو گیا کتنے ہی خیالات تھے جو اس کے ذہن پر ٹوٹ پڑے وہ کون بے خبر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اور بنی نو انسان کے لیے اصحاب رسول کا فیض ختم ہوا وہ کون بدقسمت ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم المرسلین کا اقتدار دائمی ہے پھر گہرے رنج و ملال کے ساتھ میں نے سوچا کہ کوئی جائے اور ایک مسلم معاشرے کے لیے نظم و نسخ کے نئے تصور تراشے تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب اسلام نے یہ سب کچھ دیا اور دنیا نے عملی صورت میں دیکھا بھی تو آج کسی مسلمان ملک میں یہ سب کچھ مہیہ نہیں میسر نہیں بھوکا بھوکا ہے اور جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو احساس تک نہیں کہ کون کہاں کیسا ضرورت مند ہے یہ بے حسی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان ساری وعیدوں کو بھول گئے جب مسلمانوں نے اپنے ہی دین کی ناقدری کی تو اللہ نے اور لوگوں سے کام لے لیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور وہ بے نقاب ہوں گے سامنے آئیں گے اللہ کے سارے کے سارے سب لوگ اللہ کے سامنے آکھڑے ہوں گے کچھ بھی چھپانا رہ جائے گا فقالت دعفاؤ تو کہیں گے ضعیف کمزور لِلَّذِينَ نَسْتَقْبَرُ ان کو جنہوں نے تکبر کیا تکبر کیا ہے کیا ڈیفنیشن ہے بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ حق کو قبول نہ کرنا حق کا انکار کر دینا جو درست بات ہو اس کو ماننا نہیں وَغَمْتُ النَّاسِ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہماری سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے ہم ہر بات کو نون سیریس لیتے ہیں اور دوسروں کی ہر کہی بات کو مزاق سمجھتے ہیں جس کا روز میں یہاں بھی مظاہرہ دیکھتی ہوں کہ ایک بات دس دفعہ کہی جاتی ہے اور اس کو اس طرح اگنور کر دیا جاتا کہ یہ ہمارے لیے نہیں یہ کسی اور کے لیے ہوگی اور کہنے والا کہہ 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 چلا جائے کیونکہ ہم اسی محل کی پیداوار ہیں اور ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے اصل خرابی کہاں ہے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے جواز رکھتے ہیں ہر غلط کام کے اور کسی دسپلن کو قبول نہیں کرنا چاہتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بہر نہیں سکتے ہم ہر وقت اگر پچھلی یہ چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں اور ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جائیں تو اگلی بات کب ہوگی یہ دلدل ہیں جس میں ہم فسلتے جاتے ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی پھر وہی بات ہو رہی اور آگے نہیں جا سکتے کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابت یعنی عوام اپنے لیڈرز سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو مِنْ شَيْئِنْ کُچْ بھی قَالُوا وہ کہیں گے لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دیو تھی تو ہم تم کو بھی دے دیتی ہم تو خود بگڑے ہوئے لوگ تھی اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے لہذا تم بھی بگڑ گئے تیاد رکھیں کہ لیڈرز کا بگاڑ عوام کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا قبلہ کیا ہے وہ جہاں کس طرف رہا ہے اگر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں یعنی شرک کر رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا ہاں ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کمزور ہوں پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہوں ٹانگِ کابتی ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں غلط طرف لے جانے والوں یا جانے والوں کو فالو نہیں کرنا سواءن علینا اب ہم پر برابر ہے اجزعنا ام سبرنا خواہ ہم جزا فضا کریں یا سبر کریں مالنا من محیس ہمارے لئے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی چھٹکارا نہیں کوئی جائے پناہ نہیں وقال الشیطان اور شیطان کہے گا لما قضی الامرو جب فیصلہ ہو چکے گا معاملے کا یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو چکے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے وہ سچے وعدے تھے یعنی پیغمبروں کے ذریعے و وعدتکم میں نے بھی کچھ وعدے کیے یعنی شیطان بھی انسان سے وعدے کرتا ہے فأخلفتکم تو میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف کیا سورة النساء میں بھی آپ پڑھ چکے نا یعدہم و یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا ان سے وعدے کرتا ہے انہیں تمناے دلاتا ہے حالانکہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق و وعدتکم فأخلفتکم وما کانا لی علیکم من سلطان اور میرا تم پہ کچھ زور تھوڑی تھا اور یہ بات درست ہے شیطان ہمیں برائی کو خوشنما تو بنا کے دکھا سکتا ہے لیکن جبرن نہیں کروا سکتا ہم غلط کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم خود کنونس ہوتے یعنی جب ہم خود اس کو کرنا چاہتے ہیں وما کانا لی علیکم من سلطان میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا سلطان کا لفظ جو ہے زور اور طاقت کے لیے بھی ہوتا ہے دلیل کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی میری باتوں میں کوئی دلیل نہ تھی اگر تم انیلائز کرتے تو جو باتیں میں تم سے کہتا تھا اس میں کوئی لوجک نہیں بنتا تھا کہ لوگوں غلط کام کرو تاکہ تم کو جنت ملے اس میں کوئی لوجک تو نہیں نا میرا کام بس اتنا ہے کہ میں نے تم کو بلایا تھا کہ آؤ غلط کام کرو میں نے تم کو دعوت دی تھی بستہ جب تم لی تم نے میری پکار پر لب بیٹھا تم نے میری بات مان لی وَلَا تَلُومُونِ مجھے مت ملامت کرو مجھے مت کچھ کہو وَلُومُوا أَنْفُسَكُم اور اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ تم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی جو پورے دلائل سے بھرپور تھی وَمَا أَنَا بِمُسْرِخِكُم میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا میں تمہارے کام نہیں آ سکتا مصرخ سوادرِ خے سے ہے سرخ چیخ آواز فریاد کرنا سراخ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا تمہاری فریاد نہیں سن سکتا عذاب سے نہیں نکلوا سکتا وَمَا أَنْتُم بِمُسْرِخِيَا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو کہ اس قہر اور غزب سے مجھ کو بچا سکو اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ میں نے تو انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا عملی شرک ہے نا کوئی نا بھی کہے کہ شیطان ہمارا معبود ہے لیکن بات تو موسیقی مانتے ہیں میں ان ساری تمہاری عبادتوں کا غلامی کا اطاعت کا جو تم نے میری کی میں انکار کرتا ہوں اِنَّا الظَّالِمِينَ اللَّهُمْ عَذَابُنَا لِي ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے اچھا یہ جو ہے نا شیطان کی فریاد رسی کی بات اس پر ایک حدیث بھی ہے ابن ابی حاتم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اگلوں پچھلوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا اور ان میں فیصلے کر دے گا فیصلوں کے وقت عام گھبراہت ہوگی مومن کہیں گے ہم میں فیصلے ہو رہے ہیں اب ہماری سفارش کے لئے کون کھڑا ہوگا پس حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم نبی امی کے پاس پہنچو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے مجھے کھڑا ہونے کی اللہ تعالی اجازت دیں گے اسی وقت میری مجلس سے پاکیزہ تیز اور امدہ خوشبو پھیلے گی کہ اس سے بہتر اور امدہ خوشبو کبھی کسی نے نہ سونگی ہوگی میں چل کر رب العالمین کے پاس آؤں گا میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پیر کے انگوٹھے تک نورانی ہو جائے گا اب میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے گا یہ دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے چلو ہم بھی کسی کو سفارشی بنا کر لے چلیں اور اس کے لئے ہمارے پاس سوائے ابلیس کے اور کون ہے اسی نے ہم کو بہکایا تھا چلو اس سے عرض کریں وہ آئیں گے ابلیس سے کہیں گے کہ مومنوں نے تو شفی پا لیا تم ہماری طرف سے سفارشی بن جاؤ اس لئے کہ ہمیں گمراہ بھی تو تم نے کیا تھا یہ سن کر شیطان کھڑا ہوگا اس کی مجلس سے ایسی گندی بدبو پھیلے گی کہ اس سے پہلے ایسی کسی نے نہ سنگی ہو پھر وہ یہی کہے گا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا انی کفرت بما اشرتمونی من قبل انہ الظالمین لہم اذاب نلیم بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَمِلُ السَّالِحَاتُ اور نیک کام کیے کہاں داخل کیے جائیں گے جناتِن باغوں میں تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے ازن سے تَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ دعاِ ملاقات ان کی اس میں سلام ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا لیکن جن لوگوں کو دنیا میں ہی سلام کی عادت نہیں انہیں وہاں یکا یک کیسے ہو جائے گی دیکھیں مثلا اگر ایک شخص کبھی دوڑا ہی نہیں تو کبھی اسے کہا جائے آؤں دوڑ کا مقابلہ کریں تو وہ تو گری پڑے گا دوڑ سکتا ہے وہ نہیں دوڑ سکتا دنیا میں ابھی تک ہمارا کلچر نہیں بنا سلام کرنا ہے لیکن جنت والوں کا کلچر سلام کرنا ہے کوئی اور محابرہ نہیں ہماری مشکل کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے لیے لہو باتیں بے دلیل باتیں بے حقیقت باتیں اتنی خوبصورت بنا دی ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں آ سکتے ہم کتنے شوق سے اپنے بچوں کو ہیلو سکھاتے ہیں اور خود ان کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں پورے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے شیطان کے بے معنی کاموں کو خوشنما تھر کے دکھانے والی ابھی اس نے کہا تھا نا وَمَا كَنَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانَ میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہ تھی یعنی جو کام میں تم کو کہتا تھا ان کے پیچھے کوئی ریزننگ کوئی لوجک کوئی دلیل کوئی زور کچھ بھی نہ تھا بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنا کے پیش کی تھی تم ان سے اٹریکٹ ہو گئے اور ان کو اپنی زندگی میں لے چلے ورنہ تو اتنا کافی تھا نا کہ وَأُدْغِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِبِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِذْنِ رَبِّ بس یہ خاص طور پر جنت کی خوبی کیوں بتائی گئی اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث یاد ہوگی جو اس کے معنی کو مزید تقویت دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باہم محبت نہ کرو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور پھر آپ نے یہی فرمایا افش السلام بینکم آپس میں سلام کو رواج دو افش افشا کرو کومن اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کیا افرٹ کی کہ ہم سلام کو رواج دیں کہ جہاں کوئی سلام قبول نہ کرنے والا وہ وہ سلام بولیں بول کے دکھائیں کہ ہاں یہ بھی ایک کلچر ہے ہم فوراں ڈھل جاتے لمحے میں پھسل جاتے ایک دم خوف کھا جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے ہماری مشکل یہ ہے ہمارے اپنے او قدم نہیں جمع ہوئے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بولنے کو جنت میں جانے کا نسخہ بتایا اور وہ نسخے ہم نے سب پھینک دیا ان پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا ہونا چاہیے اگر آپ پانچ سو لوگ گھر میں بار بار سلام کریں گے بچوں کو تو تھوڑی ان کو بھی عادت پڑے گی ان کے کان سنیں گے تو ان کو عادت پڑے گی خود سلام کریں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے جو نہ کریں ان کو بھی کریں یہاں پر جب آپ آ رہے ہوتے ہیں صبح اس وقت بھی کوشش کر کے ایک دوسرے کو سلام کیا کیجئے اب یہ جو تحییت ہم فیہا سلام یہ معمولی چیز نہیں ہے سلام سلام ایک کلچر ہے سلامتی کا گویا دوسرے لفظوں میں جنت میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے جتنی دنیا ملتی ہے اتنا خوف بڑھتا ہے جنت اس کے برعکس ہوگی وہاں جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی خوشحال ہوگا اتنا ہی پر امن ہوگا کوئی کسی سے جلس نہیں ہوگا تحییت ہم فیہا سلام اللہ مطرح کیا تم نے دیکھا نہیں کیفہ درب اللہ ہو کس طرح بیان کرتا ہے اللہ کیا غور کیا تم نے کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیح دیتے ہیں یہ کاف حرف تشبیح ہے نا کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ پاک کلمہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ اس کی مثال کیسے ہے کشجرتن طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح امدہ درخت کی طرح اسلحہ ثابتن اس کی جڑ ثابت ہے پاکی ہے مضبوط ہے اس کی بنیاد مضبوط ہے وفرعہ اور اس کی شاخیں فرع شاخ کو کہتے ہیں برانچز فسما آسمان میں ہیں امیجن کریں جڑ مضبوط ہے شاخیں بہت اونچی ہیں بلند ہیں آسمان تک جا رہی ہیں آسمان سے لنک ہے وہ زمین کی بات نہیں آسمان کی بات ہے تُعْتِ اُكُلَحَا دیتا ہے پھل اپنے کُلْ لَحِينٍ ہر وقت ایور گرین ہے کبھی سوکتا نہیں کبھی ماند نہیں پڑتا بِعِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے اِذْن سے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لئے کیوں لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑے لوگوں کو سمجھانے کے لئے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں اس کے برعکس وَمَثَلُ قَلِمَتٍ خَبِيصَتٍ ناپاک بات کی مثال کَشَجَرَتٍ خَبِيصَتٍ ناپاک درخت کی طرح ہے اجتصت من فوق الارض جو اکھار لیا گیا ہو زمین کے اوپر اوپس جیسا سا کہتے ہیں جڑ سے اکھارنا یعنی فوراں نہیں نکل گئی ہو اس کی جڑ کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ مَا لَهَا مِن قَرَار اس کے لئے کوئی قرار نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں وَفِالْآخِرَ وَرْآخِرَتْ مِن وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا اِشَعَ اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے مسلمان تو ایک مسلمان کی مثال ایک امدہ درخت کی طرح حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے خجور کے درخت کی طرح بخاری میں اس کو خجور کے درخت سے تشبیح دی گئی صحیح بخاری کی روایت تبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے ایک مسلمان پڑھتا ہے فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے یعنی ایک دفعہ ختم ہوا پھر شروع ہو گیا پھر شروع ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت عبقر ہیں حضرت عمر ہیں میں خاموش رہا وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات یعنی ایک اچھا جواب دیتے بہرحال جیسے ماں باپ کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے زیادہ تصور میں لائیے اور ڈراؤ کرتے جائیے اسلحہ ثابت یہ ہے اصل جڑ نیچے یہ دراصل ہے ایمان ایمان نضبوط ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے جڑ پر اگر جڑ کھوکلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوک جاتا ہے جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا اس کے بعد تنا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے کس سے ریزنبل کرتا ہے پلر سے ستون کی طرح ہے اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا السلات اماد الدین ٹھیک نماز کیا ہے دین کا ستون ہے تو یہ ستون کی شکل میں ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے اور مسجد نبی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کی طور پر کیا استعمال ہوئے تھے کھجور کے تنے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنہ تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنہ ہوتا ہے سنوان وغیر سنوان بھی ہوتا ہے پڑھانا بھی آپ نے بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے تو یہ چونکہ صرف تشبیح ہے اس لیے ضروری نہیں کہ پانچ تنے ہو اور آپ کہیں جی پانچ پلرز ہیں مراد سمجھانا ہے ایک ہوا یا زیادہ ہوا تو یہ کیا ہے اماد یا عبادات کہلے آپ پھر اس کی شاخے ہیں شاخے کیا ہیں معاملات پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں مثلاً خجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے اخلاق اور دین کے یہ چار حصے ہیں ایمانیات جس میں اللہ پر ایمان فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر چھے حصے ہیں اس کے ایمان کی قسمیں پھر ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں مختلف چیزوں پر ایمان پھر کتابوں پر بلرز ہیں اس میں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ آ جاتے ہیں جتنا نیچے بڑھتا اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں انسانی معاملات جو ہیں حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے جڑ اور تنا دو چیزیں نیچے والی جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی اور جو اوپر والی ہیں یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ کہیں والدین ہیں کہیں اقرباء ہیں کہیں ہمسائے ہیں پھر کہیں عام انسان ہیں پھر اس کے بعد جانور ہیں انوارنمنٹ ہے فضاء ہے ہماری سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا اخلاق جو پول اور پھل ہیں اخلاق کیا ہے پول اور پھل یعنی یہ ایک طرح سے ریزلٹ ہے اگر کسی درخت میں پول اور پھل نہیں اخلاق اچھا نہیں تو اس کی اندر کوئی خوبصورتی نہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے روشنی چاہیے ہوتی ہے ہوا چاہیے سورج کی روشنی سے اپنی غزہ لیتا ہے زمین سے لیتا ہے ماحول چاہیے ہوتا ہے چار پانچ چیزیں ہوتی ہے ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لئے پانی کیا ہے جو بارش کا پانی برستا ہے وہیے الہی علم ہے نا پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے ماحول ہے صحبت ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لئے پانی بھی چاہیے ماحول بھی چاہیے اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے قرآن روشنی ہے اللہ سے محبت اللہ نور السماوات والارد اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے قرآن کا مقصد بھی ہے نا لِي تُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الزُّلُمَاتِ الْنُّورِ تو قرآن روشنی ایک تارشلائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے لِخْ لیجیے جو خصوصیات ہیں اس شکر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے مؤمن تو کیا ہوتا ہے وہ بیج لگتا ہے چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے پھوٹتی ہے پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے اور بہت پرانے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں بیج سے جڑ بنتی ہے جڑ سے تنہ تنہ سے شاخیں شاخوں سے پتیاں پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی یا کجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے ہیں پھر پورا درخت پھول یا پھل پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل مومن کی بھی یہی صفت ہے مومن بھی ہر آن نیکی میں خوبی میں بھلائی میں ترقی کرتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے درخت کا بڑھنا کیا ہے اس کا تنہ بڑھے اس کی شاخیں زیادہ ہوں پتے زیادہ ہوں پھل زیادہ ہو ایمان کا بڑھنا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو اس پر یقین میں اضافہ ہو اس پر اعتماد اور توقل میں اضافہ ہو درخت زمین سے مادنیات بھی لیتا ہے صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے اگر آپ پانی میں ڈال کر رکھیں اگر اگر درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا اسی طرح فضاء سے مختلف گیسز کاربن ڈائیکسائیڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو فضاء کی کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ ترہ ترہ کے تانے مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی ہیں برا ماحول بھی بسا اوقات یا اس کے مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی اور وہ جواباً ریاکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے مصیبت پڑھنے پر صبر کرتا ہے اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے ایمان اس کی اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے اور اگر اپنا موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو پوزیٹیو چیز میں بدل دیتا ہے یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے اس کی سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں وہ پھل تو لٹا کے نہیں سکتا اس پر کھوکلی جڑوں اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ develop ہوتی آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا ساف سترا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لئے خوشی کا سامان ہوتا ہے جس سے جگر لالا میں ہو تھندک و شب نم پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہوں اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے یعنی وہ سب کے ساتھ معاملات یعنی پاس اور بھی درخت اگے میں اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدلما نہیں لگتی وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں دو درخت پاس پاس ہوگے لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے قرآن ہی دیں گے دوسروں کا راستہ بند کریں گے شاخوں کا تصور لائے نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہو لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرہ ہوتا ہے کہ ایک روشنی باز وقت نظر نہیں آتی لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے قصد پہ خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے ایک درخت نہیں جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خشگوار ہو جائے گا اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے سلاو اور طوفان اور آنڈیوں کا سبب بنتا ہے اب یہی کہا جانا کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت اگاؤ درخت لگاؤ تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے لیکن فلحاد ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے الہم ترہ کیفہ تم نے دیکھا نہیں کس طرح درباللہ مسلا اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی یہ جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے جہاں جڑ مضبوط نہیں جہاں ایمان مضبوط نہیں جہاں اعتماد نہیں جس شخص کے اپنے قدم جمعے اور وہ آنڈیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا با ایمان ہوگا وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت تیز آنڈی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمعے رہتے ہیں لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو وہ کس پر آگر رہتے ہیں مضبوط درخت کی اوپر ان کا سہارہ لے لیتے ہیں بعض وقت کمزور پودے جو ہیں وہ پڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں اسلحہ ثابت زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے فروحہ فی السمہ آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں انسان مٹی سے بنائے ہماری جڑ اصل کہاں ہے مٹی کے اندر ہے ہم غزہ کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے کھانے کے لیے وجود کے لیے بڑھنے کے لیے زمین سے لیتے ہیں اور وہ جسوانی غزہ ہوتی اور ایک روحانی غزہ آسمان سے آتی ہے اگر کسی پودے کی زمین سے تو غزہ آ رہی ہے آسمان سے نہیں آ رہی پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے ہرکس نہیں گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے یعنی زمین کے منرلز جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے جیسے کوئی غزہ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں غزہ اچھی غزہ جیسے اب امام شافی یا کس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غزہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے تو اس کا اچھی غزہ کھانا بھی عبادت ہے لیکن خالی زمینی غزہ کافی نہیں جب تک آسمانی غزہ نہ ہو اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت بلڈ شگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے کوئی بات اندر نہیں جا رہے کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن تو کیا کریں گے جا کے جب آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے لیکن سو رہے ہیں نیم نہ آ رہی آپ کو انجوائننگ کر رہے ہیں اس مثال کو یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے جس کو یہ سمجھ میں آگئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو خضا ہری بھری ہو جائے گا اچھا اقبال کا ایک شر ہے وَبْفَارِيَوْ كَهَارِيَوْ قُدُّوسِيَوْ جَبْرُورْ اچارہ ناصر ہوں تو بنتا ہے یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو جبروت جلال بھی ہو اور ایک طرف انسان قہار یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے یہی سمجھتے ہیں یہی ایک سکت کرتے ہیں لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيصَةٍ خبیص کلمے کی مثال ناپاک بات کی مثال غلط بات کی مثال كَشَذَرَةٍ خَبِيصَةٍ خبیص درخت کی طرح ہوتی بدزاد درخت کی طرح نِجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر اوپر سے ہی یعنی اس کی جڑ اتنی اُتھلی ہوتی ہے اتنی اوپر اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے لیکن اگر آپ ہاتھ لگیں تو وہ فوراں ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اسی طرح اس بدزاد درخت کے لیے یا اگر چھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں جبکہ بدزاد درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں من فوق الارد زمین کے اوپر اوپر سے ما لہا من قرار ان کے لیے کوئی قرار نہیں یعنی کہاں قرار نہیں میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ میں ہے یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا جیسے آنڈھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا لیکن جس کی جڑ خراب ہو جس کی نیت خراب ہو جس کی اصل خراب ہو جہاں اندر منافقت ہو اندر خرابی ہو گھن لگا ہوا ہو ایمان کمزور ہو اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراں دین سے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے آمال کو کوئی وزن نہ ملے گا وہ جیسے خبیص تھے وہی ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے فی الحیات الدنیا والآخرہ یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر خائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی وہ وہاں ڈریں گے نہیں گھبرائیں گے نہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَعَ اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے کلمہ طیبہ تو اس کلمہ نے فائدہ دیا نا دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِالْآخِرَةِ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے تو کیا کہیں گے اس نور من نور اللہ تھے یہ جواب دیں گے حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول یہ صحیح جواب ہے اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی اُلٹ جائے گا ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے تو نے جواب صحیح دیا یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں لیکن اب کیا مشکل اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری سکرین پر چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے انڈرگراؤنڈ دکھا دے تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو یہ دوزخ ہے اسے دیکھ کے انسان کا آپ اٹھے گا لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا ثابت رہا لہٰذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہوگا پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے ادھر کا بھی ادھر کا بھی اور اس کی قبر ستر ہاتھ کو شادہ کر دی جاتی کھول دی جاتی اس کو غصت کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں تو بلکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت میں ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور یہ کون کر سکے گا جو دنیا میں حق بات پر قولِ ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی وَيَفَالُ اللَّهُمَا يَشَا اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے درخت اور مومن میں مماثلت درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لئے تھنڈک کا سامان ہے سبزے سے آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اسی طرح جب مومن کو دیکھیں تو اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے دل اور آنکھیں تھنڈی اور روشن ہو جائیں جس سے جگرِ لالہ میں ہو تھنڈک ہو شب نم درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں اسی طرح مومن دوسرے لوگوں کے لئے زندگی کے پریشرز اور مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے ایک تھنڈک بلس اور سکون دیتا ہے انوارنمنٹ کا نیچرل بیلنس درختوں کی کمی سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح اگر مومن اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو گئے تو ماحول خراب ہو جائے گا ہوا کی امپیورٹیز درخت دور کرتے ہیں مومن 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 درخیزی کی علامت اسی طرح مومنین کا پریزنس یہ بتاتا ہے کہ ابھی دلوں میں خیر باقی ہے درخت یا پھل دے گا یعنی ڈیٹس یا چھاؤں یا دونوں مگر ہر صورت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو یوز میں ہوگا مومن بھی کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام کرے گا یعنی یا اپنی ذات میں کوئی عبادت کرے گا یا دین پھیلانے کا کا تنہ ٹرنک ٹیک دیتا ہے آکے اس کا سہارا لے کے ٹیک لیتے ہیں تھکے ہوئے مسافروں کو اسی طرح زندگی کے سفر یا دین کے راہ پر چلنے والوں کے لیے مومن ٹیک یعنی سپورٹ کا کام دیتا ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ تَعَوَنُوا الْلْبِرِّ وَالتَّقْوَى درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے اسی طرح مومن کو اللہ تعالی جتنا نوازے رزق علم تقوی وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی بات درخت کی اوپری شاخیں اور قط جتنا ہی لمبا ہو یا اونچا ہو اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی رہتی اسی طرح مومن چاہے جتنے بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے وہ اپنی جڑیں یعنی روٹس اور اوریجن نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے آپ دیکھیں کہ جب سر اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں اوپر آسکتا ہے جب پاؤں زمین میں جمعے ہوتے ہیں درخت ختم ہونے کے بعد بھی اس کی لکڑی بہت سے کنسٹرکٹیو طریقوں سے استعمال ہوتی یعنی وہ ختم بھی ہو جانے تو فرنیچر سال ہا سال تک اور اچھی لکڑی کا فرنیچر بغیر کچھ لگے سالوں سال تک موجود رہتا ہے آپ کو بتا کہ کئی درخت خود بھی بہت عرصہ تک رہتے ہیں مثلا زیتون کا درخت بہت طویل عمر پاتا ہے جتنے مفید پھلوں کے درخت دیٹس خجور کا درخت بھی مومن کے دنیا سے چلے اب جانے کے بعد بھی اس کا علم مثلا لکھی کتابیں صدقہ جاریہ کے کام اچھی اولاد وغیرہ اس کے کام کرتے رہتے جس طرح مضبوط درختوں کے ساتھ کچھی اور ہلکی برانچز ٹہنیاں بھی اوپر بلندی تک پہنچ جاتی اسی طرح اللہ کے ہاں نیکوں اور دولت کی امباری بلندی تک نہیں پہنچاتے بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے لیکن اصل کردار تو بیچ کا تنہ ہے نا اس کی وجہ سے شاخیں اوپر جاتی ہیں اگر تنہ نہ رہے تو شاخیں نہیں جا سکتے یعنی اگر ہم نماز چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کافی سمجھیں تو خود ٹہنیاں اوپر کہاں جڑیں گی اس میں دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں بڑی نظر آتی ہیں سایہ دیتی ہیں لیکن بیس ٹرنک پر ہے ٹرنک نہیں تو وہ ٹہنیاں کچھ نہیں کر سکتی بیچاری خالی ٹہنیاں چڑھتی ہیں نا وہ بیل میں تو درخت نہیں بنتی ہوتی وہ کچھی رہتی تو نماز چھوڑ کے اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کافی ہیں تو فرض کا ادا کرنا ضروری ہے اگر درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں دو درخت پاس پاس ہوگئے ہیں نا تو ایک درخت کی شاخیں ادھر چلی جائیں گی دوسرے کی ادھر چلی جائیں گی تو آپ دسکرمنیٹ نہیں کر سکتے تھی کون کسی کس کی ہے تو مومن بھی باہم جب نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو وہ اس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا نیچے سے وجود الگ بھی ہوتا ہے لیکن تعاون والالبر والتقوی میں باہم اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں نہیں کر رہا ہوتا سب کی ایک 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 روز رسول اللہ نے اپنے دوستوں سے فرمایا ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے بتاؤ وہ کون سا درخت یہ پتے نہ گرنے کی بات کیوں کی گئی تھی کیونکہ جو میں پڑ گئے اور جنگلی درختوں میں سے ایک ایک کی طرف ان کا خیال جانے لگا لیکن وہ کسی ایسے درخت کا کھوج نہ لگا سکے جو مومن کی مثال ہو بالاخر سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ارشاد ہوا وہ درخت خجور کا درخت ہے اب صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کی حقیقت کیا ہے درخت میں خجور ہی کا ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں انسان اس کا پھل مزے لے کر کھاتا ہے وہ غزابی ہے دوا بھی ہے خجور جو ہے غزابی ہے دوا بھی اور نہایت قوت دینے والی بھی وہ ایک پھل چند دلوں میں گلنے فڑھنے لگتے لیکن اس کا پھل دیر پا ہوتا ہے اس کی گھٹلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اصل پھل سے بھی زیادہ طاقت دیتا دل کے علاج کے لیے اجوا جو گھٹلی کا برادہ ہے خصوص اس کے پتوں سے گھروں کی بیسیوں چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کا تنہ مکانوں میں شہتیر اور ستون بنتا ہے کجور کا درخت دیکھنے میں بھی شاندار اور پرازمت ہوتا ہے اس کا ایک بہت سٹریٹ ہوتا ہے نا اسے لمبا اونچا مسہرہ میں اکیلا کھڑا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتری ہے جو پہرہ دے رہا بلند و بالا اور تناور یہی حال مومن کا ہے مبارک شاندار اور اصلاح عالم کا باعث نو انسانیں کے لیے اس کی ہر ادا کارامت وہ تنہا بھی ہو تو نمائع اور باوقار ہوتا ہے اور دوسرے درختوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا سر انچا ہوتا یہ تکبر کی وجہ سے نہیں اپنے ایمان کی وجہ سے جب ایمان کا بیچ مومن کے دل میں پڑھ جاتا ہے تو یہ درخت وہیں پھلتا پھولتا ہے یہاں تک کہ اس کی جڑے ایک نیٹ کی طرح دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور اس کی شاخ تناور ہو کر جسم کے ہر روز تک پہنچ جاتی پھر ہر روز مثلا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے یا برائی سے روک لیتے ہیں یعنی وہ بیچ جب آتا ہے پورے جسم پر تصر انداز ہوتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے یہ آسمانی اور زمینی خوراق مستقل اس کی چارج کرتی رہتی ہیں اور قدم آگے بڑھتا رہتا ہے درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے اپنے آئندہ کے لیے بیچ چھوڑ جاتا ہے ریگستان کی تپتی ریت میں بغیر پانی کے بغیر مالی کے خجور ہی کا درخت اگ سکتا ہے انہیں اس کو کیر نہ بھی ملے آس پاس سے اس کا ماحول کتنا بھی تپش والا ہو روکھا سکھا ہو کوئی سرابی نہ ہو تب بھی وہ میٹھا پھل دیتا ہے اگ جاتا ہے مومن ہر حال اور ہر ملک اور ہر سختی میں مومن رہتا چاہے امریکہ ہو جہلیت کا دور ہو یہ کوئی اور جگہ نمبر دو اس درخت کے پتے ایسے نہیں کہ چل چلاتی دھوپ سے مرچھا جائیں مومن کا کردار ایسا نہیں کہ سخت حالات میں بد اخلاق ہو جائیں یہ دیکھنے میں ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اس کے پھول دانوں کی زینت بنائیں یعنی مومن جو ہے وہ کوئی شو پیس نہیں ہوتا بلکہ مفید چیز ہوتا ہے اس کا پھل نہ حراب ہوتا ہے نہ فنگس لگتا ہے دیر پا ہوتا ہے سوکھنے پہ بھی کھایا جاتا ہے مومن کی نیکی کاجر بھی کبھی زائے نہیں ہوتا ہر حال میں اس کے لئے جمع ہوتا مرنے پر بڑھتا رہتا خجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ اس پر چڑھ کر زیادہ دیر آرام سے بیٹھا جا اس رہے شیطان مومن کے دل پر زیادہ دل نہیں بیٹھ سکتا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت زائے کرنے والے لوگ اس کے سر پر زیادہ دل بیٹھے رہے کیونکہ اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے خجور کے درخت کی پسندیدہ سرزمین عرب ہے مومن کا دلی بھی عرب میں ہوتا ہے مضبوط جڑ درخت کی صحت قراز ہے عقائد کی مضبوطی انسان کو درخت اپنی خوراک خود بناتے اور خوراک بنانے کے لئے اجزاء کی کمی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے مثلا پانی کی کمی سے پتیاں چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ایک مومن بھی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ سیلف سفیشنٹ ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پیلانا پسند نہیں کرتا اگر وسائل کی کمی ہو تو وہ اپنی ضروریات پر نظر سانی کرتا ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آسمان سے آنے والی مدد یعنی روشنی اور توانائی پر انحصار کرتا ہے درخت یہ نہ ملے تو مرنے لگتے ہیں ایک مومن بھی اپنی روحانی غزا کے لیے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے جڑا رہتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ روح کی موت ہے وہ ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے محولیات سایا خشبو پل تازہ ہوا پرندوں کے لیے گھر ایک مومن کی ذات بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں سرف کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان بھی انسانیت کو پالے وسیع الظرف اور وسیع القلب ہو جائیں انسان کی ضروریات کے لیے لکڑی غرض کے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے مومن بھی اپنے نیک عامال کا صلح لوگوں کی زندگیوں کو صدھارنے کا صلح لوگوں سے نہیں مانگتا اللہ سے رجوع کرتا ہے درخت تمام طرح کی گندگیوں کو ایک خوبصورت ماحول میں بدل دیتا ہے مومن اپنے کردار سے اپنے اطراح میں پھیلی جہالت کو دور کر روشنی اور طہار پھیلاتا ہے درخت کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ فربوط ہو کر انسان کو فائدہ پہنچاتے مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق پھیلاتے وہ جیسے ایک شیر بھی ہے نا کہ سب کے لیے خلوس اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے ایک ایک پتہ درخت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا جب اپنا رشتہ جڑوں سے استوار رکھے اگر پتہ درخت سے ٹوٹ جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے اور نہ اپنے لیے فائدہ من نہ کسی اور کے ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھ کر ایک صحت من معاشرے کی حیات کے لیے کام کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتا اور طرح اپنے وجود کو دوسرے درختوں کے وجود میں منتقل کرتے ہمیشہ زندہ رہتا ہے مومن بھی نہ صرف اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور محبت ہوتا ہے بلکہ اپنے عامال سالح اور علم سے وہ روشنی پھیلاتا ہے جس مرنے کے بعد بھی دوسروں قرآن دکھاتے رہتے اور صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے بلا شبہ ان اللہ کی پیدا کی چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے خجور کا درخت گرم علاقوں میں خوب اکتا ہے مومن بھی ناخش گوار حالات میں زیادہ بہتر کام کرتا جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے اس کو بہت کم حفاظت کی ضرورت ہوتی مومن بھی لوگوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے قدرت پر انسار کرتا ہے درخت ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے مومن بھی ساری قبت پر جمع رہتا ہے درخت چھوٹا سا پھل دیتا جو کھانے میں میٹھ اور غزائی سے بھرپور ہوتا ہے مومن کم بولتا ہے اس کی گفتگو کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے دونوں دیکھنے میں خوبصورت اور سلجے ہوئے ہوتے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ کجور کا درخت عام درختوں سے بہت مختلف ہوتا ہے ناریل کا درخت کچھ ملتا جلتا ہوتا اسے لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں میں ایک دوسرے سے بہت رزمبل کر رہے ہوتا ان کا بڑھنا پھلنا پھلنا پھولنا لیکن خجور کے درخت کی شان ہی نرالی ہے